ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مانگو تم فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسانا یہ قرآن کی آیت ہے ہمیں حکم دیا گیا اے الہوالالمین ہمیں دنیا کی ہر اچھائی اتا فرما ہر اچھائی مال کی اچھائی صحت کی اچھائی عزت کی اچھائی حتیٰ کہ دنیا میں کوئی بھی اچھائی ہو سکتی ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مولا سے مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسانا ماشاءاللہ اے الہوالالمین ہمیں دنیا کی ہر اچھائی اتا فرما وفی الاخرات حسانا اور ہمیں آخرت کی بھی سب اچھائیاں اتا فرما حساب و کتاب میں نرمی بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ اور پھر جنت کا عزاز و اکرام اور پھر سب سے بڑھ کر مولا کا دیدار مولا آخرت کی ساری اچھائیاں ہمیں اتا فرما سب کہیں آمین فرما وقینا عذاب النار اے الہوالالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجئے یہ نسخہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے ہے ورنہ یہ خزانہ دیتے ہی نہ یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کی بھی اچھائیاں مانگو آخرت کی بھی اچھائیاں مانگو اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگو ہم پناہ بھی دیں گے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی تمہیں عطا کریں گے یہ چیزیں تو مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت تھی کمال کی سخاوت تھی مدینہ منورہ تشریف لائے حجرت کر کے وہاں پر ایک ہی کونہ تھا جس کا میٹھا پانی تھا بیر رومہ حضرات صحابہ اکرام شکایت لے کر اپنی تکلیف کی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہتے ہیں ہمیں جو بھی دکھ درد پہنچتا ہم حضور کے دربار میں آتے دکھ ختم ہو جاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کھانا خرید سکیں ہجرت کر کے آئے سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا اور یہاں پانی بھی قیمتا لینا پڑتا ہے آپ دعا فرما دیں اللہ آسانی پیدا فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو میرے ساتھ حوز کوسر کا نقد سودا کرے مدینہ کا سیٹھ دولت مند پھر میدان میں آئے اس کو کہتے ہیں سیٹھی اسے کہتے ہیں دولت مندی اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو ہمارے ہاں سرمایہ دار ہیں یہ سرمایہ دار نہیں ہے بھئی یہ چوکی دار ہیں ان میں بہت تھوڑے سرمایہ دار ہیں انگلوں پہ گننے والے بس وہ چند ایک سرمایہ دار باقی ذارے چوکی دار ہیں یہ چوکی داری کر رہے ہیں ان کے مقدر میں نہیں ہے اپنے ہاتھ سے آخرت کے لیے زخیرہ کریں ان کے مقدر میں نہیں ہے کھانا پینا ہٹانا کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے مال تو وہی تمہارا ہے جو تم نے کھا لیا پی لیا ہنڈا لیا اور آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا اس کے علاوہ باقی جتنا بھی ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے کس کا ہے وہ آن کا بند کرو وہ تقسیم ہو جائے گا اسی وقت وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں جو تم نے کھا لیا پی لیا ہنڈا لیا وہ تمہارا اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے آخرت کے لیے زخیرہ کر دیا وہ تمہارا اور باقی تو زیادہ وارثوں کا ہے اللہ اکبر ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اُٹھ کے کھڑے ہو گئے ارز کے اللہ کے محبوب حاضر ہوں تشریف لے گئے اس یہودی کے پاس یہ یہودی کیونکہ شروع سے ہی انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے ماہر ہیں یاد رکھنا آج بھی ان کی یہی حالت ہے انسانوں کی مجبوریوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں سود کی بیماری انہی کے اندر ہے پوری دنیا کو کرزے سود کے اوپر انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا یہ ان کا پرانا شیبہ ہے سیدنا عثمان غنی پہنچے بات کی کہ یہ کوئی اس نے کہا جی میں کیوں بیچوں سونے کی کان ہے میرے پاس میں لے لو ایک دن ہم بیچ لیں گے ایک دن تم بیچ لے نا اس نے سوچا کہ یار کمپیٹیشن میں ہو سکتا ہے پروفر زیادہ ہو جائے کیوں جی کہتے ہیں یہاں مارکیٹ ہے ہاں تو ہو سکتا ہے یہ زیادہ مہنگا بیچے اور میرا اس سے بھی زیادہ مہنگا بکے اور بھی پروفٹ ہو اب اس کو کیا پتا کہ عثمان نے کس کے ہاتھ بیچنا ہے وہ نے کہا دھیک ہے جی میں آدھا کنواں دیتا ہوں اب نے فرمایا بھی آدھا کیسے ہوگا درمیان میں دیوار ایک دن تمہاری ملکیت جتنا پانی تم نے بیچنا ہے جس ریٹ پہ بیچنا ہے بیچ لو اور اگلا دن جو ہوگا وہ میرا ہوگا میں جس ریٹ پہ چاہوں گا میں بیچ لوں گا کہا چلو ٹھیک ہے قیمت تیہ ہو گئی بارہ ہزار درم سیدنا عثمان غنی نے دیئے اور آگئے حضور کی خدمت میں آگئے کہاں پر اور یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری ایک سلیٹ لگوا دیں یہاں پر ہمیں تو یہ بھی بڑی مرض ہے نہیں مسجد میں چار پیسے سلیٹ لگوا دیں یہاں پر ہمارے نام کی یہ نہیں کہا آگئے حضور کی خدمت میں اللہ کے محبوب آدھا کون خرید لیا مسلمان خوش ہوئے تو سیدنا عثمان غنی نے ارز کرتے ہیں اللہ کے محبوب خریدا تو میں نے ہے مگر وقف ہے اسلام کے لئے کوئی قیمت نہیں کوئی پیسے نہیں جتنا جی چاہے پانی بھرو اللہ اکبر اب مسلمان جاتے بچیاں جاتی جا کر پانی ہیں بھر کے لے آتی اور دو دن کا زخیرہ کر لیتی اب وہ یہودی سارا دن بیٹھا جناب دیکھ رہا ہے مکھیاں مار رہا ہے کہ آتا ہی کوئی نہیں ہے بھی ایک دن ایک چیز مفت میں مر رہی اگلے دن کون پیسوں میں لے اب اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بھئی سونے کی کان ہاتھ سے نکل گئی خود ہی آگیا عثمان غنی کے پاس کہنے لگا عثمان ایسے کرو یہ باقی بھی تم خرید لو سیدنا عثمان غنی بھی سمجھ گیا اب اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے باقی آپ نے آٹھ ہزار میں خرید کے وہ بھی وقف کر دیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک جنتی بھاگا جا رہا ہوگا تو ایک آدمی اس کا بازو پکڑے گا اور کہے گا میں نے دنیا میں گرمیوں کے موسم میں تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا تیری جنت کا تو اعلان ہو گیا حق کا حصل ہے لہٰذا تم میرے حق میں سفارش کرو تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے اور وہ خدا کے دربار میں سفارش کرے گا حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ہی جنت میں لے جاؤ ایک گلاس جس نے پانی پلایا کسی پیاسے کو اس پر جنت کی بشارت ہے اور جس کے پانی سے پورا مدینہ پانی پی رہا ہے حضور خود پانی پی رہے ہیں بتاؤ اس کے لئے کتنی بڑی بشارت ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ضرورت مندوں کے کام آئی